موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے رائل گیس ناظرین آج مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق ایک ایسی سیاسی جماعت سے ہے جن کے کارکران میں ایک چیز بڑی صاف اور واضح ہے اور وہ ہے کولو فیل جو دل میں ہیں وہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہی ان کے دل میں ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے دیگر سیاسی جماعتوں نے سیاست کو گھنڈا کر رکھا ہے یہ اس قسم کا کوئی ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے کہ سیاست کو وہ جیسے ہم کہتے ہیں یار بڑی سیاست لڑائی ہے یعنی سیاست کو ہم ہمیشہ بورے لفظوں میں یاد کرتے ہیں لیکن یہ وہ جماعت ہے کہ جو سیاست کو ایک نہائیتی پاکیزہ کام کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ برسر اقتدار آکے اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں تو جناب میں ویلکم کرتا ہوں جناب ملک محمد ساجد صاحب کو اور ان کے ساتھ صوفی محمد اکرام چشتی صاحب کو کہ وہ میرے پروگرام میں تشریف لائے میں آپ دونوں صاحب کا بہت بہت مشکور ہو جناب سب سے پہلے جناب ہم پوچھتے ہیں ملک ساجد صاحب سے چونکہ یہ جو ہے ٹی ایل پی کے رانماں ہیں طریقے لبائک پاکستان کے رانماں ہیں اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے تو ہم ابتدائی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں جیسا کہ ہم جو بھی ہمارے پاس گیسٹ آتا ہے ہم پوچھتے ہیں ملک صاحب صاحب یہی پوچھیں گے کہ اپنی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں ابتدائی لائف کے بارے میں بتائیں جی ملک صاحب جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں رائن ٹی وی اور آپ کی ٹیم نے ہمیں مدھو کیا ہے اس پروگرام کے لئے تو دوسرا اس کے بعد میرا تعلق گجرام اللہ سے ہے تو سیاسی لحاظ سے میں تحریک لبائک پاکستان کے ذلک کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں ٹھیک ہے میری پدائش جو ہے ننکانہ صاحب سے ہے جی جی اور ابتدائی تعلیم جو ہے میری صاحب آتے ہیں جی صاحب آتے ہیں اور جی آپ چشنی صاحب آپ بتائیں آپ کہاں ماشاءاللہ پیدا ہوئے اور ابتدائی زنگی آپ نے کہاں گزاری کوئی اپنی تعلیم کے حوالے سے بھی بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدو کیا اور بلایا انتہائی تعدل سے آپ کا مشکور ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم میری پیدا ہے جو حافظہ بات کی ہے اچھا 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 ٹھیک حافظہ بات کی ہے اس وقت وہ زلہ نہیں تھا ٹھیک اس کے بعد ہم گجران والے میں آہ آہ شفٹ ہو گئے تو یہاں ہی ہم کاروبار کرنے لگے بس اچھا ملت سب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ تحریک لبائک پاکستان کے رانماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس جماعت میں کس طریقے سے آئے کیا یہ کوئی حدثاتی طور پر آئے تھے یا آپ کا ذہن نہیں ایک الائزن تھا ایک منٹلی جو ہے وہ انکلینیشن تھی آپ کی اس جماعت کے حوالے سے آپ واقعہ تو سنائیں کوئی اس طرح کی کوئی بات بتائیں کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس جماعت میں آئے دیکھیں جب ہم لوگ تحریک میں آئے ہیں تو ہم لوگ ایک دنیا دار طبقے سے تلق رکھتے تھے ہاں جی جی مجھے بتایا آپ نے کہ میری وہ داڑی بھی نہیں تھی اور میں جو ہے ٹھیک تو یہ جو غازی ممتاز قادری صاحب کی شہادت کے بعد جو ہم لوگ نے تحریک کو جو ان کی ہے ٹھیک ٹھیک خادم حسین رزوی صاحب نے جو ان کی جو ہے وہ غازی ممتاز قادری صاحب کی جو رہائی تحریک تھی اس کے بعد جو ہمارے ان سے ملاقات ہوئی ہے خادم حسین رزوی صاحب امیر المجاہدین سے جے جے تو ان کے ساتھ جو ملاقات تھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسی شخصیت تھی کہ ان سے اگر کوئی بھی بندہ مل لیتا تھا نا ایک دفعہ تو ان کا ہی ہوکے رہ جاتا تھا کیا بات کہ اس کے پاس کوئی آپشن رہتی نہیں تھی کہ وہ کچھ اور سوچ سوچ سکے یا کسی اور کے بارے میں سوچ سکے ٹھیک دلکل صحیح تو آپ نے جو ہے آپ پھر کیا کیا ان سے ملنے کے بعد اس جماعت میں شامل ہوئے یا خود جو ہے وہ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں نے اس جماعت میں شامل ہونا جی تحریکل ابعیق کا جو منشور تھا نا وہ ہے نموس رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ ہاں جی اور یہ میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کی جو بنیاد اسلام کی جو بنیاد ہے نا جی جی وہ یہ ہے ٹھیک تو اسلام کی بنیاد تنظیم کی جو منشور کا حصہ تھی اسی وجہ سے ہم لوگ تحریک کا کام کرنے میں خواش مند ہوئے ہم لوگ نے علامہ خادم حسین رزوی امیر المجاہدین سے ملاقات کی ان سے اجازت لی اس چیز کے لیے کہ ہم لوگ اس کے بعد جو ہے کام شروع کی ہے تحریک کا الحمدللہ لگے رہے ہیں کافی اچھے جب آپ ملے ان سے ملاقات کی امیر المجاہدین سے ان کی شخصیت کیسی تھی ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کیسا محسوس کرتے تھے یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزوی صاحب جو ہے بڑے سخت تھے ہاں جی بلکل یہی وہ بظاہر سخت وہ تھے لیکن کہلیں کہ نموس رسالت کے حوالے سے سخت بلکل ویسے ان کی جو شخصیت تھی بڑی شفیق تھی آپ ان سے میں نے جیسے پہلا کہا کہ ان سے جو بندہ مل لیتا تھا وہ انہی کا ہو جاتا تھا بلکل صحیح یہ تو کہلے کہ جن ساتھیوں کی ان سے ملاقات ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد وہ کسی اور طرف جا سکے بلکل صحیح یعنی شخصیت بڑی نرم نزاج شگفتہ نزاج قسم کی تھی چشتی صاحب آپ بتائیے آپ کیسے جماعت میں آئے الحمدلللہ میں شروع سے ہمارا جو ہے نا گرانہ وہ مذہبی تھا میرے دادا جی میاں میردین صاحب رحمت اللہ تعالی وہ بھی امام محجد تھے اور میرے والد مخترم جو تھے وہ بھی باریش تھے اور میرے بھائی بھی سب باریش ہیں الحمدللہ مذہبی طور پر ہمارا گرانہ جو تھا وہ اسلام کے ساتھ اور منسلق تھا اور یہ ہے کہ علامہ خادم صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی سے متدد بار میری ملاقات ہوئی وہی بات ہے جب پہلی ملاقات جو ہوئی میری علامہ صاحب سے تو میں حاضر ہوا لاہور ان کے دولت قدے پر جب حاضر ہوئی تو انہیں بڑی شفقت فرمائی کس کے ذریعے آپ کی ملاقات ہوئی کیا آپ خود جی چاہا کہ میں جاؤں اور وہاں میں ساتھیوں کو ساتھ ماشاءاللہ اور اتنی شفقت فرمائی کہ ان کا ہی ہو کر رہ گیا ہر وقت لبائی لبائی کا جو ورد میری زبان پہ چلتا رہا اور ان کی رات کو بھی اور دن کو بھی رات کو خوابوں میں میری شفقت فرماتے رہے اسی طرح رہنبائی بھی فرماتے رہے جب میں کوئی پریشان ہو جاتا تو خواب میں آ کر مجھے کہتے کہ آپ فکر نہ کریں اب ایسا ہے میری رہنبائی فرماتے رہے اور پھر میں جب ممتاز قادری رحمت اللہ اللہ کو جب فانسی ہوئی تو ان کا جنازہ ہوا تو میں حاضر ہوا وہاں بھی پنڈی میں پھر آپ کے ساتھ میں فیضاباد بھی گیا وہاں بھی رہا تو اس سے جو ان کے رفاقت رہی اس کا بھی بہت ہی اثر ہوا میرے بچوں پہ اور مجھ پہ بھی سب جو ہمارے بچے تھے سب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی مشن پہ بابا جی کے مشن پہ قیم دیام رہے اور اب تک بھی ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں ملک صاحب کے ختم لبائک تو آپ جو آپ کیا پارٹی سپیشن رہی ہے اس جماعت میں یا یہ بتائیں اور یہ بتائیں کہ مجودہ جو سٹانس ہے آپ کا ختم نبوت پر وہ کیا ہے کیا اس میں کوئی مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہ ہی ہے جیسے کہ فرانسی سفیر کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں دراصل کہ تھوڑے سے پیسے آپ ہٹے ہیں اپنے اس مطالبے سے یہ وہ ہی ہے الحمدللہ ہم لوگ اپنے جو اجنڈا تھا اس پہ قائم ہے تحریک لبائک کا جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ منشور ہی جو ہے وہ نموس رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ ہے میرا خیال ہے کہ اگر پارٹی کی بنیاد اس چیز پہ ہے تو اس بنیاد سے تو پیچھے نہیں اٹھا جا سکتا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس پارٹی کے لیے ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہے ابھی حالیہ جو ہے ہمارے کافی سارے جو مزور ہو گئے لیکن وہ تو کہتے ہیں جی ابھی حالی میں جو آپ دھرنا ہو ہے اس میں جی آپ نے پلس گولیاں چلائی ہیں اور ان کو زخمی کی ہے یہ کیا چکر ہے کہ واقعی آپ اتنے پور تشدد ہے دیکھیں آپ نے تعداد تو ہماری دیکھی ہوگی جی 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 یہ جو لانگ مارچ تھا اگر ان لوگوں کو پیاس ایسا اصلہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو کوئی تو ان کے پاس کوئی پروف ہوتا نا کوئی چیز بات کرنے سے بات ثابت نہیں ہوتی بلکل صحیح ٹھیک ہے یعنی پرپیگنڈا کیا گیا پرپر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بڑے پرامل لوگ ہیں تحریک لبائق میں کوئی بندہ اس طرح کا نہیں ہے تحریک نہ تو ایسے لوگوں سے کوئی تلق ہے تحریک لبائق صرف نموس رسالت کے لیے جانے قربان کرتی ہے جانے لیتی نہیں ہے بلکل صحیح بلکل اچھا چیز صاحب آپ بتائیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جیسے یہ لوگ جو مخالفین ہیں آپ کے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جناب بڑے پرتشدد لوگ ہیں یہ تو جناب گولیاں مار دیتے ہیں اور یہ تو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے یہ تو ان کا جو ذین ہے وہ بہت ہی پرتشدد ہے کیا کہیں ممتاز قادری کا جنازہ ہوا تھا ساٹھ لاکھ آدمی تھے تو ایک دنبلہ میری ٹوٹا تھا اور جب ہم لاہور سے چلے اور فیضہ با تک گئے اور اتنے پرخلوس انداز میں ہم گئے اور بڑے پیارے پیارے انداز میں ہم گئے کوئی ایک چیز بھی ہم نے نہیں چھیڑی راستے میں بلکہ ہمیں یہ انہوں نے ہمارے لیڈران نے ہمارے آقابرین نے ہمیں سمجھایا تھا کسی چیز کو ہم نے چھیڑنا نہیں اور ہم نے چھیڑا بھی نہیں ہمارے خیال آجی پرشدد ہے ہی نہیں ہمارا یہ منشور ہی نہیں ہمارے منشور میں یہ عمل ہی نہیں کہ ایسا کریں یا ایسا کریں یا نقصان بجائے یہ بھی دلیل ہے ہم لوگ چار دن مریض کے میں بیٹھے رہے ہیں لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہیں ہر چیز چال رہی ہے اگر ہم لوگ پرتشدد ہوتے تو کیا ادھر نقصان نہ ہوتا ان لوگوں کا ابھی تک ادھر سے ایک بھی ایسی رپورٹ دے دیں کہ مریض کے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو خالی باتیں کرنے سے تو یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ یہ پرتشددد ہیں یا ایسے ان میں معاملات ہیں اچھا ایک اور چیز جس نے مجھے خاص طور پر بڑا متاثر کیا اور دوسرے پاکستانیوں کو وہ یہ تھا کہ آپ جناب پیدا نہیں چل پڑے اور بغیر کچھ میرا مطلب آپ کے پاس احلیات بھی نہیں تھی تو وہ کون سا جذبہ تھا میرے خیال میں تو یہ ہے کہ عشق رسول ہے عشق رسول کے بغیر آدمی یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ ہی ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی عشق رسول میں وہ دریاء میں گوڑے بلکل دشت دشت دریاء بھی نہ چھوڑے بہر ظلمات میں دوڑا دی گوڑے بلکل صحیح تو عشق رسول جب دل میں آتا بندے تو فرن نہیں دیکھتا میں پیدل ہوں یا سواری پہ ہوں یا کیسا ہے ہمارے نظریق تو یہ ہے نموس رسالت یہ سال کے بعد نہیں پوری زندگی میں بلکل صحیح پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے ایک بار اور جو اگر سہب نظاب ہو تو پھر سال کے بعد فرض ہے اگر جو رمضان کے روزے ہیں وہ بھی سال کے بعد فرض ہیں اور نماز جو ہے یہ پانچ وقت نماز جو ہے ایک دن میں فرض ہے اور نموس رسالت ختم نبوت جو مسئلہ ہے ہر مومن کے اتنا نازک ہے ہر سانس آدمی کے اوپر فرض ہے کو نموس رسالت اور ختم نبوت پہ پیرا دے میرے نزدیک تو یہ ہے ہما با ہوا ہوا ساختی دم با مسال نپر داختی ہم جو چل پڑے ہیں اس ماحول میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں کی کوشش کر رہے ہیں دولت میں دولت کے بلپوتے پر یہ ایسی کوئی بات نہیں عشق رسول جو ہے سب سے بڑی دولت آپ عشق رسول میں سب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے سے انشاءاللہ عزو آئے ہیں کہ رستے میں آپ نے جو دیکھا لوگوں کا جذبہ دیکھا اور دوسرے جو مشکلات تھی جو آپ کو پیش در پیش آئیں ان کے بارے میں کوئی مقصر بتائیں دیکھیں ہم پہ جو شیلنگ کی گئی ہے میں کہتا ہوں تریش کی بدترین شیلنگ تھی اس شیلنگ میں انسان چلی ہیں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ آگے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے وہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری اتنی سختیوں کے باوجود ہم لوگ پیچھے آٹ جائیں وہ نموس رسالت کے حق کو ادا کرنے کے لئے آگے جلدے رہے ہیں مرکس ایک اور بات آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جس کے اندر نموس رسالت نہیں ہے ہر بندہ جو مسلمان ہے وہ نموس رسالت اس کا پہلے نمبر پہ اس کو رکھتا ہے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے بعد امان رکھنے کے بعد تو یہ نموس رسالت صرف آپ میں ہی ہے کیا دوسرے مسلمانوں میں نموس رسالت نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نموس رسالت کے حوالے سے کمزور درجے پہ ہیں اور آپ بہتر درجے میں کیا آپ کا خیال ہے دیکھیں یہ چنے جاتے ہیں لوگ نموس مالک نے ایک مالک کا قول ہے کہ اگر حضور کی عزت پہ بات آئے اور امت کچھ کر نہ پائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اتماعی طور پر مر جائے خود کشی کال لے بلکت صحیح ٹھیک ہے اتنی سختی سے بولا گیا ہے کہ نموس رسالت کا معاملہ تو ہمارے جان مال اولاد سب سے پہلے ہے بے شک بے شک لیکن پھر ہم لوگ اگر مسید کا شکار ہوں تو پھر میں تو یہی کہوں گا اس میں ایمان کی کمزوری ہے ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مقتصر سے بریک کا بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد کہیں نہ جائیے گا ملتے